نمسکار سیر اپنا پڑھکے دیں گے نمسکار میں سلند کمار آٹھ فٹ ریفر بیہر سے اسی سے پچاسی بچ میں آٹھ پولیج میں آٹھ کا پڑھائی کی ہے آج بیہر میزیم بھارا یہ یہاں انمیٹیسن دیا گیا ہے چالیس سال کا کام کا جتنا بھی سیریز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تیس باتکیس سیریز پہ میں ابھی تک کام کر چکا ہوں سارا لگانا تو پسکل نہیں تھا جگہ چھوٹا پڑھا تھا لگی جگہ تو بہت بہت بڑا ہے لیکن کام بھی ساپس چھوٹا لگا تھا ہر جسائق کا دو تین کرکس وہ آئے گیا کاریب ایک سو چالیس کام کو تلیہا ایک پانل جو ہے آپ کا پولیس ٹائم کا جو سٹڈی ٹائم کا ہے سیونتھ کلاس کا بھی ڈروائن یہاں ہے ہمیں لگایا ہوں پاسٹ یئر میں جو پڑھایا گیا تھا کام کیا ہوں اور آج 2021 پہ بھی کیا کام ہوا وہ بھی میں یہاں پڑھا سکھ کیا بھرے کام کیا ہوں تو کافی لبا یادترہ پہنٹنگ سے پڑھایا کیے پھنٹنگ سے کرتے 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 بہت سارے انجیوں لوگ ہائر کرنے لگے پہنٹنگ کیلئے پڑھنا میں پڑھنا ہے پڑھایا پڑھائی کمپریٹ کرنا ہے پہنٹنگ اپنے سروائیبل کیلئے ہم نے فوٹرافی کو اپنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسائنمنٹ کر کے پیمنٹ لے سکتے ہیں پینٹنگ میں کوئی بھی پیمنٹ کا کوئی پردان نہیں ہے اور دیہار میں پینٹنگ سیل کا کوئی ایسا کچھ رہیے بھی نہیں ہے بہت ہی کم سیل کا چانس ہوتا ہے اس لیے فوٹرافی کے طرف خاص روزان بڑھا لیکن اتنے زیادہ انجیو وارے لوگ کام کرا لیے اور اتنا زیادہ ٹرائپس اور بیہار بہت سارا سریز پر کام کر لیے کہ پینٹنگ میں لوٹنا مسکی ہو لیے لیکن ایک جد تھا ایک جنود تھا کہ جب ہم نے پینٹنگ بھی پڑھائی کی ہے اور پورے دنیا میں یہ لائی چل رہا تھا کہ گرفی ایک آرٹ ماندھیم ہے اور لگ بگ پورے ویسو میں اس لوگ اس کو مان چکے ہیں انڈیا میں جیادہ ٹائم لگا بیہار میں اور جیادہ ٹائم لگا جس پر درستانی سے میں یہ بتا دیا کہ کوئی پینٹنگ سے الگ چیز نہیں ہے اور ہم نے کیمرہ کو ماندھیم بنا کے کوئی پر اپنا پرکنگ کیا تو ماندھیم کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں نے اپنا کیمرہ کو ماندھیم بنایا یہ بنانے سے کیا ہوا کہ جتنے بھی سریز میں پہلے کر چکا تھا وہ سب کو حیزے آرٹ میں پڑھنچ کرتا ہے یہ ہی جننی ہے لوگ پسند ہی کھڑ رہے ہیں کیا فوتوگرافی کے ہی چھے تمہیں آنا ہے اس کی پیرنا کیسے مجھے اور کن سے مجھے فوتوگرافی 1973 میں ہم 3rd کلاس میں لولا سکوم میں دور کرتے ہیں وہاں 3 کلپ چلایا جاتا تھا پینٹنگ کلپ فوتوگرافی کلپ اور سائنس کلپ تو ہم نے فوتوگرافی کلپ کچھ رہا ہے اور جتنے بھی کیمرے اسے مجھے دیا گیا تھا ہماری ٹیچر کے مات سے کلپ 3 سے بہت سارا فوتوگرافی کیا لیکن پراؤرم یہ ہوا کہ ایک ہی سال کے اندر ہم سکول سے کسی کاران بس نکالیں گے سکول سے نکلنے کے بعد مرافوتوگرافی کا آئیے ختم نہیں تھا پھر کوئی سکوپ نہیں تھا تو تین سال ہی سے ترہا چلا پھر میٹرک پاس کرنے کے بعد ڈرائنگ بھی بہت پہلے سے کرتے تھے میں 7th کلاس کا بھی ڈرائنگ ہے میں نے دیکھا تھا 9th کلاس کا بھی ہے تو رجان تھا تو ایک جت تھا کہ آٹ کولج میں ایڈمیسن لیں گے میٹرک کا ایزام خراب ہوا ایک بار پھر لگا کہ آٹ کولج میں کیسے جا پائیں گے اگر میٹرک نہیں کیے اگلی بار جی جان سے لڑے اس کی لئے لگے پاس کر گئے آٹ کولج میں ایڈمیسن ہوا ہم لوگ بولے کہ کس اور کولج میں بھر دو کہیں اس میں نہیں ہوا تو ہم نے کہا کہ اگر اس میں نہیں ہوا تو ہم نے پڑھائی گے یہ میرا جیت تھا اور چلیے اوپر والے کے حصے میرا ہو بھی گیا فاصل کے دوران وہ جو جو جیت کلاس میں ٹرافک کا جنون چڑھا تھا وہ پھر سے سوان ہو گیا پہلا کلاس میں جو ہمارے ٹیچر جو اس کیمرے کو یوز کر آئے تھے پھر چار سال کے بعد جو آٹ کولج میں سارا کیمرہ ہم اپنی پرچیس کر چکے اور یہ ایک میرا ڈیڑھ سو کیمرہ کا اپنا کلیکشن ہے ایک چھوڑا سا میوزیم پیکشن ہے کافی سال تے کیمرہ اپنا تھا نہیں کسی کسی سے مانگ کر یوز کرتے تھے بہت سارا موڈل آج سارا موڈل بیک پھر چکے تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا کچھ زیادہ ہی آنے لگا جو مل جائے وہ ہی لینے لگے کالیکشن پڑھ گیا تو ایک چھوڑا سا میوزیم میں تنبت کرتے ہیں کامرا کا کالیکشن جو بھی چیزیں ہم نے استعمال کیا ہے بلاک اینڈ وائٹ پورا ڈارک روپ بلاک اینڈ وائٹ میں میں اپنے پرنٹ نکالتے تھے وہ سارا پرنٹ بھی ابھی پریزب کر کر رکھتے ہیں تو آپ یہاں وہ سارا دیکھ سکتے ہیں جو بھی یہ وہ ایک سیمپل ہے اس کے بیگراؤنڈ میں بہت بہت ہی زیادہ کام ریکلیکشن میں کر رہے ہیں آپ کی جتنی یہ سب ہی الگ الگ کہانیاں ہیں اس میں آپ کا محنت بہت ہی میند کر کے اور دھیر کے ساتھ اپنی فوٹوگراؤپی کی ہے میرا میجر یہ ہے چھٹ پہ چھٹ پہ سیریسلی کام سٹارٹ کیا ہے دو ہزار ایک دو ہزار ایک سے ابھی تک میں دو ہزار کے اندر جتنا چھٹ کا جو پیٹھ ہیں پنگاری دیو دو ہزار بڑگاؤں کئی سارے گنگا پہ کام ہوا اور اب گاؤں میں جا کے جہاں لوگ گنگا میں نہیں آ پاتے ہیں وہاں لوگ طلاب میں کیسے کرتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے پروفیسر جی وہ کتاب تیار کر رہے ہیں جس میں میری ساری تصویریں بیس سال سے چھٹ کا سری چل رہا ہے بیس سال سے کنٹینیو پہ کام کر رہے ہیں سونپور میلا پہ بیس سال سے چل رہا ہے تو میں میری سار کرنے میزیم میزیم ملا پوری طرح اپنے سال سے بہت ہی ہی ٹف ہے پریاست ہو رہتا ہی ہے اس پر دشنی میں دیکھا کہ آج واسی جیون سے سمجھے کچھ بلک این وائٹ چھائے چیت رہے ہیں جو بولیس ٹائم میں ہی جو سربائیول کے لیے فٹریفی کے سائیڈ روزان ہوا کہ پیسہ ملے گا وہ ایک انجیو تھا دپائیت کے لیے کیاتی ہیں جو سب سیٹ گورنمنٹ کا رسول سینٹر ہوا یہ ہے اس کے ڈیکٹر ہے ڈیکٹر فٹریفی سے ملکات ہوئی یہاں میں بہت انٹریسٹ رکھتے تھے وہ اور اپنا کیمرہ دیتے تھے اور سارا کھرچ دیتے تھے اور جو بھی بھی بھوٹو آتا تھا آپ ان کے یوز کا جو ہوتا تھا وہ آفیس میں لے کر اس کا پیمنٹ بھی کروا دیتا ہے کافی سپورٹ ملا ہوں سے اور اتنا لمبا کام ٹرائپس و بیہار پہ ہو گیا ہر کاسٹ پہ ہر جگہ پہ دباغے سے دھرکند بن گیا بیہار سے الگ ہو گیا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے آج دو سال پہلے ٹرائپس و بیہار پہ بھی ہم نے کام کیا تو سرکار دوارہ ایک نالندہ اوپن انسٹری کے دوارہ دیا گیا تھا جن جاتیت بھی لوپس ہوتی جن جاتیت چیتر کلا تو پورے بیہار کا ہم نے دورہ کیا ہر طرف ابھی بھی جھرکند بننے کے بعد بھی بیہار کے جن سنکھیا کا ڈیڑھ پرسنٹ بیہار میں ہیں سارے بڑڈر میں ہیں اور یہ ہم نے سنسکس سے جا کر اس کا ڈیٹیل سکرات کیا اور اس سنسکس کے ڈیٹیل کے حساب سے ہم نے کام کیا لیکن اس دوران میرا تیم کام نہیں کر گیا ایک بلکت ہو دی جن جاتی ہے چکر کلا دوسرا ہو گیا ٹرائبل آٹ اور تیسرا ہو گیا مٹی سریز جتنا بھی ٹھوٹا پھوٹا گھر جو بھی وہ ملا اس سریز پہ جو کام کی ہے تو ایک اچھا خاصا مٹی سنگھلا پہ تیار ہو گیا جو ابھی ہیپیٹ آٹ سینٹر میں لگانے کی بات چل ڈیٹی سریز پہ کام نہیں کر رہا ہے اور ٹرائب سے بیہار پہ ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا ہے یہ پہلا کام نہیں رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا پردست نہیں ہو پایا ہے اور اس کا پرکشن چالو ہے اپنا آدرز کی اس چھائے سیتر کو مانتے ہیں اپنا آدرز کی اس چھائے سیتر کو آپ مانتے ہیں چھائے سیترکار کو مانتے ہیں چھائے سیترکار کو مانتے ہیں بیہار میں تو آرٹ فوٹرافیک کے نام پہ کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے گجرہات کے ہیں جوتی بھٹ ہم نے جوتی بھٹ ہی کام دیکھا میں چوک گیا بہت سارا کام پہلے میں ان کا کام دیکھا نہیں تھا لیکن جب ان کا کام دیکھنے لگے ان کا فلم مجھے مل گیا جب فلم دیکھا وہ ڈرائنگ بھی کرتے ہیں اور پھوٹراپ بھی کرتے ہیں پھوٹراپ بھی پرنٹنگ ڈرائنگ کے طرح ہی ہوتا ہے تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن ہم کو لگا کہ ہم کو غلط نہیں کر رہے ہیں ہم سہی جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ہم کو اچھا انہیں کے کام دیکھ کے لے ہیں اور وہ کاللر ہی ہے جای کرسنا اگربال جو رکھنوں میں ہیں پرینٹ میں کریں وہ پر فوٹراپی بھی ان کا اٹھا ہوتا ہے ہوتا ہے تو آپ جب کرتے ہیں اس کے بعد پرینٹ میں ہی پڑی کرتے ہیں تو اس کا برشتہ پرینٹ لیکنگ سے ہے اور ابھی جو بنارہ سیریز پر میرا کام ہے اس کو ہر لوگ بول رہا ہے کہ یہ پرنٹ ہے پرنٹ بگنگ سے کیا گیا ہے فلم انڈیسٹری میں بھی آنے کا ارادہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ تو ڈاکومنٹری فلم میں گئے رہا ہے نہیں ہم نے شکل کریں گے بھرامی کوئی ایسا نہیں ہے تو ایکم نے ہی آپ کو ہر مو PER پور موپنی کرنی کے ساتھ آنے پڑکشن کا کوئی سمچنگا ہے میں 24 میںî mکومنکان wagon کیا کبھینٹ میں توزید کرنے کیا ہے موپنٹ موپنٹ کنگ پہنی کیا ہے تو چیزد پھر چیزد کیا ہے پھر چیزد پہنچ پھر چیزیاں سے ایک موپنٹ کرنے کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ترینے کیا ہے کہ ٹھیکیر رہا ہے لیکن اس کا ایڈیٹنگ پروسیس کافی بیٹھنا ہے بیٹھنے کا کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے صورت فین اور نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے پر کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتا ہے بلاننگ ہے کیا ہوتا ہے سٹیل پر جو کام کر چکے ہیں پہلے اسی کو ہم لائن اپ کر لیں پڑے آورن بھی سے پڑے آورن پر بھی ہم کام بہتی سیون میں کیا ہے بنا گنگا پروسل پر پورے پٹنا کے گنگا پر پر کام کیا تھے پھر بنارس گھاٹ پر کام کیا ہے بنارس گھاٹ کا تو سمیں گائی سا کام ہے کہ ہم اس کو پڑے نہیں کر سکتے سمیں گنگا کے اندر ڈیتھ باڑی تیرسا ہوا بڑا بڑا نالا آگے گنگا میں گر رہا تھا ابھی تو خیر بنارس گھاٹ بہت ہی اچھی ہے اور آج تک بنارس گھاٹ بہت ہی بھی کام کر رہا ہے پٹنا پٹنا گھاٹ کا بھی لیکن آج سرکار بھی ہمارے نکس دیو بھی اچھا کام کی ہیں ہر جگہ گھاٹ بنایا جا رہا ہے بہت ہی اچھی ہے چھٹ میں بھی بہت سارا انتظام ہوتا ہے گھاٹ پروزیٹ کیا جاتا ہے ابھی بھی سلائیڈ نیگٹیو سن میرے پاس ہے لیکن اب کام آگے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹاٹا میں ہے وہ یہ بیہار سے باہر کہاں کا پردرسنی آپ کی لگی ہے چھائے چھل پردرسنی پردرسنی ابھی اپٹنا سے باہر نہیں ہوا ہے ابھی دلی میں بکنگ ہے وہاں کرنا ہے ابھی کا پلاننگ ہے ہمارے ایک آیت ہے بنارس کے آرٹیسن مدنلال بنارس گھاڑ کا کام کو پسند آیا ہے ان کا اپنا گیلری ہے اپنا گیسٹ ہاؤس ہے وہ وہاں انوائٹ کیے ہیں اب یہ پلاننگ ہے چکہ میں ایک جوب میں بھی تھا بڑھانے گھر رہی ہے اب اس پر پلاننگ چل رہا ہے اس میں لگیئے پردرسنیوں میں پردرسنیوں میں چار پاٹ سے سلو سو ہو چکا ہے دیکھا تھا میں نے اور گروپ سو بہت ہوا ہے وہاں بہت پیانے گھر ہوں پورے بھونیسور پیانے گھر گھر پر میرا کام ہے اب یہاں ایک لگا ہوا بھی چونسوٹھ یوگیں پھر ہاں ملٹی میڈیا کیمپ میں جیت گ Thanesh اس کا بہت سارا کام لگا ہوا ہے تو دوسرے سارے سٹیٹ میں بھی جا کے بہت سارے دیش میں بھی لگی ہے ساید ایک ہمارا سامنے یہ فوٹو ہے انڈین مومن ری تھا وہ پیچ میں جو ہے یہ فرانس ایر فرانس والے لوگ لگایا تھے اور بعد میں یہ گریس میں بہت بڑا فوٹو ایسان میں اور اسی پر ہم ایک بھرمائٹ بھرائنگ بھی کیا ہوں تو پھر ابھی آپ کا دو اٹھارہ میں ہے ری تھمینیا میں ری تھمینیا میں فوٹو بینال ہے بہت بڑا فوٹو انڈیشنل فوٹو بینال ہوا تھا اس میں چار پرنٹ سیلکٹ ہوں وہ لوگ چار بک چار موڑی موڑی کتابیں بھیجی ہیں اور ابھی سولو سو کا بھی وہ لوگ انڈیشن دی ہیں چونکہ ادھر کوویڈ تھا تو کوویڈے کاران بات بنا نہیں پھر اس سے ہم بات کریں گے وہ لوگ تو تیار ہیں ہم جب تیاری کرنے ہم جب تیاری کریں گے آپ کی جو اپلابدیاں ہیں چھائچیت جگت میں اس کے لئے آپ کو بدھائیاں اور آپ جس مقام پہ ہیں جس مچائی پہ ہیں چھائچیت جگت میں اس کے لئے آپ سرے کسی دیں گے آپ سرے اپنے پریبار کو دیں گے جنہوں نے روکا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو آسطو آرٹ میں آنے میں گرزین کو لگتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہا ہے ڈرافر کیوں نہیں بننے جا رہا ہے انجنیئر کیوں نہیں بن رہا ہے تو کم سے کام میرے گھر سے اس طرح کچھ بھی یہ نہیں تھا اور گرزین کو ہمیسا لگتا تھا کہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اچھا ہی کر رہا ہے تو ان کا سی بات تھا کہ آزم ماتپیتہ کئی سرے یو اچھائکار جو انہیں کیا سندیج دیں گے آپ یو اچھائکار میں جیادہ یا لوگ میڈیا سائیڈ میں میڈیا پوٹر آفر یا لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ کامانے میں بھی بیڈنگ ایک بہت بڑا مارک پیسہ کے چکر میں لوگوں سے ہی بھاگے جا رہے ہیں آج 20 سال سے ہم نے کوئی اسائنمنٹ نہیں کوئی بھی اسائنمنٹ نہیں جو جرورتیں پوری ہو گئی اور اگر بہت جرورت نہیں ہے تو بہت مارکڑے کام کرنے کا جرورت نہیں ہے مارکڑے کام سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان پھٹک جائے اور جب سانتی نہیں ہے آپ کا دماغ ستھر نہیں ہے تو آپ کچھ کریٹیو کام نہیں کر سکتے اس کے کاران میں 20 سال سے کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے ایک تیر سے آپ چھائی چی تک کے جگت میں آپ سادھنا کر رہے ہیں تپسیا کر رہے ہیں اور یہ کارکٹیاں یہ چھائی چی تک دیکھیں سبھی ہم کو لگتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ جتنا کام کر چکے ہیں اس کو ہم جس کیسے پریوس کرتے ہیں اسی پریانس میں لگے ہوئے ہیں بہت بہت جانتوات آپ نے سمیہ دیا اور آسٹی آسٹی آسٹر پر پورسکار ملے آپ کو اور بیہار کا نام روشن کریں پورسکاروں کی باریس ہو اسی سب کامناہوں کے ساتھ میں رنجان کمار ہمڈی تھی ہمڈی تھی نویش پتنا بیہار نمسکار